موڈی کا تو فیصلہ ہو گیا ہے آپ موڈی کے حرکتیں دیکھیں کیا وہ چھ بلین ڈالر کے لیے اس فور ہنڈرڈ سسٹم نہیں لیا ہے کیا تین بلین ڈالر کے لیے ہیلیکاپٹرز اور سرفیس تو سرفیس مسائل نہیں لیا ہے کیا فرانس سے وہ رافائل فائٹرز نہیں لیا ہے یہ کس کے لیے لڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چین کے خلاف امریکہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم چین اگر امریکہ ان کو چین کے لڑنے کے لیے ہتیار دے رہے ہیں یہ اس کے ہتیار ہمارے خلاف ہوں گے ایک انڈین سفیر نے مجھے کہا انفارملی مجھے کہا کہنے لگا جس دن تمہارے نیوکلیر ویپنز ختم ہوتے ہیں پانچ اور بنگلہ دیش بنیں گے دیکھئے ان کا مقصد خاص طور موڈی کا اس کا مقصد اس کلیر اس کا مقصد اس کلیر پاکستان کہا ہے خطے میں اس سوپر پاور کے سامنے اور کیا بھارت ہی وہ قریبی اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان فیوچر وہ وہ سٹیٹس حاصل کر لے گا پھر بات سمجھ یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو اس کے جگری دوست ہیں ان کا اس کو کیا ایڈوائیس ہے نیتن یاہو تو کہہ رہا ہے اس کو بار بار وہ کرو ان کے ساتھ جو میں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اور کوئی تمہیں چھوے گا نہیں کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا دیکھ نہیں رہی ہو کہ عرب بھی لپک لپک کے آرے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے عرب مسلمان تو آپ کیوں فکر مند ہیں اور امریکہ will look after the UN ایک ویٹو اور it's all over in the UN UN ایک debating society ہے ہماری پلاننگ ہماری سٹریٹیجی ہم کدھر کھڑے ہیں دیکھیں آپ ایک دفعے جب آپ کو پتھا چلا ہے آپ کے دوست کدھر ہیں اور دشمن کدھر ہیں اس کے بعد مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ دشمن کو دوست سمجھتے ہیں You're in a problem ہندوستان نے ایک deliberately consciously ایک چوائز کیا ہے وہ چائنہ کا فیکٹر آ کے complicate کر دیا ہے ان کے لیے مگر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں نہیں تو بالتستان جکے گلگٹ بالتستان اور ادھر سے اٹیک لازمی تھا انہوں نے سگنل بھی کر دیا تھا انہوں نے کہہ بھی دیا تھا اور ان کے میپس پہ انکلوڈ بھی کر دیا تھا اور اب ویدر رپورٹس گلگٹ بندستان کے انڈیان ریڈیو انانس کرتا ہے تو یہ آپ نہ سمجھے کہ ادھر کچھ امن آنے والی ہے میں سوال پھر وہی ہے کہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ہم جائیں گے اور اگر نہیں جا رہے تو آپ کیا سمجھتے کیا وجہ ہے اس کی کیا کوئی امریکن پریشر ہے میرے خیال میں کہ ہم جا کے جنگ شروع کر دینا انڈوستان کے ساتھ لداخ میں اس لیے کہ چینیوں کا اور انڈیا کا کچھ ادھر یہ ہے یا ہم سیاچن کو پھر کیپچر کرنے کے لیے اس وقت میرے خیال میں یہ ہمارے پلانز میں نہیں ہے مگر دو تین چیزیں تو بالکل میرے خیال میں تو ہم جو ہیں ہمیں ویپنز اور فرنکلی ویپنز اور ملیٹری اسسٹنس کی بہت ضرورت ہے اس یہ کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کا فوج تو چار گناہ ہے اس کا ایر فوس چھ گناہ ہے اور اس کی نیوی آٹھ گناہ ہے پاکستان سے تو ہم لوگوں جو ہیں ہم لوگوں جو ہیں ہم لوگوں جو ہیں ہاں وہ مدد کرے گا مگر یہ یاد رکھیں چین کسی اور کی لڑائی نہیں لڑتا ہے چین صرف اپنے لیے لڑتا ہے اگر ہو سکے تو ہم لوگوں کو جا کے ایک ارینجمنٹ کرنا چاہیے ہوگا چائنا کے ساتھ ایک گوڈ ڈیفنس ارینجمنٹ دیکھئے سیٹو تو ہم نے سائن کیا تھا سینٹو تو ہم نے سائن کیا تھا اور تھرو آوٹ تا کورڈ وار ہم ایک امریکن کے الائی رہیں ہم کیوں رہیں نہیں کہ امریکن ہمیں ہمیں فکر تو کومنیزم سا نہیں تھا ہمارا تو فکر ہندوستان کا تھا اور جب وقت آیا ہندوستان کیا جب جنگ ہوا تو امریکنوں تھے ہمیں سینکشن کر دیا ہم لوگوں کو انہوں نے یہ روک دیا پھر بھی ان سے اسسسٹنس کافی ملا اور ہمارا ملیٹری کیپیبیلیٹی باقاعدہ انہانس ہوا ادھر بھی اگر ہمارے ساتھ اچھے دوست ہیں اور ہے چائنہ میرے خیال میں ہمیں چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں اگر چین انگلیٹ اٹھاو گے ہندوستان کے خلاف تو ہم ان کے ساتھ آکے لڑیں گے اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے چین کے ساتھ بڑی اچھی بات ہوگی اس لئے امریکہ تو ہمارا خلاف ہو گیا ہے اور امریکہ انڈیا کا تو سٹریٹیجک ایلائی بن گیا ہے ان کی اگریمنٹ ہو گئی ہے سٹریٹیجک ایلائنس تو ہم جو ہیں اب ہمارے ہیں چین ہاں ترکی مگر ترکی کا کچھ اور پروبلم سہیں اس کے علاوہ کے ساتھ ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں موسیقی